نماغ سمسکردائے شروی شام بھالا نام سواگتم گائیتری ویدیا مندر اچھ مادے مک ویدیالے سانچوک نگرے دشوی ککشا کا جو دوادش پارڈ ہیں باروے پارڈ کی اپن چرچہ کر رہے تھے مرو شوندریہ جو مرو پردیس ہیں ریگستان کا جو بھاگ ہیں راجستان کا جو پشتیم انچل میں پھیلا ہوا جو بھاگ ہیں ریگستان مرو پردیس جسے اپن کہتے ہیں اس کے سوندریہ کی آج اپن بات کریں گے تو آپ کا جو شلوک ہیں دو نمبر کا شلوک پہلا نمبر کا شلوک اپن نے پڑھ لیا تھا شلوک آرد کیا تھا کہ شریر ویجیان کے جانکار آچاری چرک کے دوارا یہ پرسنسیت ہیں اور سنے آدھی ایگرس کے بھاو سے بھی آدھی ایگرس کے بھاو سے یہ وششت ہیں جس کے کارن یہ دیس سوکھا ہوتے ہوئے بھی رسوان ہے سوسکر نہیں ہے اگلے سلوک میں بڑھ رہا ہوں ہے جسا سندر یہ مرو پردیش نے مطلب نہیں ہی مطلب نشے ہی یہ مطلب جس کے دوارا درشت ہے مطلب دیکھا گیا کہ جس کے دوارا یہ سندر مرو پردیش دیکھا نہیں گیا ہے جس نے ابھی تک اس سندر مرو پردیش کو نہیں دیکھا ہیں اس لائن کا آر ging سمجھے مرو سوورنوں نے ہی یہ ندرشت ہے جس نے سوورن سندر اس مرو پردیش کو نہیں دیکھا ہے کم تی ندرشت ہے تو کیا دیکھا ہے اس نے کوچت سودرشیم کہیں پر سودرشی سودرشیم ہے مطلب اچھا درشی تو پھر اس ویکتی نے اچھا درشیے سندر درشیے کہاں دیکھا ہے جس ویکتی نے یہ سندر مرو پردیس نہیں دیکھا ہے تو پھر اس نے سندر درشیے کہاں دیکھا ہے اس کا مطلب اس نے سندر درشیے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے اس پوٹم مطلب صاف مرو مطلب اس مرو پردیس کی بھانتی مطلب صوبہ ایمان سمیرو سنگا سومیرو سرنگا مطلب سومیرو پروت کی جو چوٹیاں ہیں چوٹے کی طرح بھانتی مطلب سوسوبیت ہوتی ہیں سوبہ بڑھ جاتی ہیں سبھی پدوں کو آرد الگ لگے اس فوٹم مرو بھانتی سومیرو سرنگا جس پرکار جو سومیرو پروت ہے جس پرکار سومیرو پروت کی جو plötzlich چوٹی ہے وہ چوٹی کس پرکار سے سوسوبیت ہوتی ہے اسی پرکار سے اس مرو پروتی اس کے جو تیلے ہیں جو دھورے ہیں وہ بھی سوسوبت ہو رہے ہیں مروح پردیس کی جو کانتی ہے وہ کانتی بھی ساپ ساپ دکھائی دے رہی جس پرکار سمیرو پروت کی چوٹیوں کی کانتی ساپ ساپ دکھائی دیتی ہے اسی پرکار مروح پردیس کے جو دھورو ٹیلے آ دی ہیں ان کی کانتی ان کی سوبہ بھی سوسوبت ہوتی ہے اگلا دیکھو شلاشو کرشناسو نیتے ہی مرگیا شلاشو مطلب جو شلائے پروت آ دی ہوتے نا ان میں اور وہ پروت کیسے ہیں کرشناسو کرشنا کا مطلب ہوتا کالا جو یہ جو کالے کالے جو یہ پروت ہیں ان پروتوں میں نے مطلب نہیں تے مطلب تمہارے دوارہ ہی مطلب نشے ہی مرگیا مطلب مرجن کرنا کوجنا چاہیے آپ کے دوارہ کبھی بھی ان کو کوجنا نہیں چاہیے کہاں پر کالے کالے ان پہاڑیوں میں پہاڑوں میں پروتوں میں جس نے ابھی تک اس سندر مرو پردیس کو نہیں دیکھا ہے اس نے سندر درستے کہاں دیکھا ہے ارتات نہیں پر بھی نہیں دیکھا ہے جس پرکار سمیرو پروت کی چوٹیاں سوسو بھی دوتی ہیں اسی پرکار مرو بھومی کی جو کانتی ہیں وہ بھی ساب ساب دکھائی دیتی ہے اور اس مرو پردیس کو جو کالی کالی پہڑیاں ہیں ان پہڑیوں میں نہیں کھوجنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے بھی مرو پردیس دیکھنا ہے مجھے بھی یہ دھورو والا دیش رگستان دیکھنا ہے تو میں اس کو کہاں دیکھوں کہ میں جو کالے کالے پہاڑ آدھی کیا میں وہاں جاؤں اس کو دھونڈنے کے لیے نہیں آپ کو ان بڑے بڑے پہاڑوں میں اس مرو پردیس کو نہیں دھونڈنا ہے اس کے لیے آپ کو کہاں آنا پڑے گا اس راجستان میں آنا پڑے گا اور راجستان میں بھی کون سے بھاگ میں پشتیم والے بھاگ میں جاؤ گے تب آپ اس مرو پردیش کی سندرتہ کو دیکھ پاؤ گے تو کبھی کا بھاگ کیا ہے ایسے مرو پردیش کو آپ کے دوارہ کالے کالے پہاڑوں میں نہیں کھوجنا چاہیے تو بھائی کہاں کھوجوں راجستان آؤ پشتیم بھاگ والے میں پشتیم بھاگ پر جاؤ وہاں دیکھو آپ کو مرو پردیش کی سندرتہ دکھائی دے گی تو سلوک سمجھ گیا کہ جس نے سندر اس مرو پردیش کو نہیں دیکھا ہے اس نے سندر درشی دیکھا ہی کہاں ہے جس پرکار مرو پردیش سوری جس پرکار سمیرو پروت کی جو چوٹیاں سوسو بھی دھوتی ہیں اسی پرکار مرو پردیش کی چوٹی دھورے آدھی ہیں وہ بھی چمکتے ہیں سوسو بھی دھوتے ہیں کانتی پھیلاتے ہیں اور ایسے مرو پردیش کو تبھی بھی پہاڑوں آدھی میں نہیں کھوجنا چاہیے تو کہاں پر کھوجے راجستان اگلے شروع گیا کہ رمی قوشت سائکت وپرسانو سو کوملے بھاسوتی حیم ورنے پراتے پردوشے چے سکم استیتانام کیشام نے چتانسی وکاس بندی کہاں کہ رمی قوشت جو سندر قوشت مطلب کہیں پر سیکت وپرسانو سیکت وپرسانو کا مطلب ہوتا ہے جو بالو دھول کے جو دھورے ہیں بالو جو ریت ہوتی ہے نا اس بالو ریت کے جو دھورے ہیں اس کو کہتے ہیں سیکت وپرسانو سانو سپنوی کا ایک بچن میں بنتا ہے سانو سیکت وپرسانو مطلب بالو ریت کے ان دھوروں پر جو کیسے ہیں سو کوملے بہت ہی کومل ہیں بھاسوتی مطلب چمکیلے ہیں ہائیم ورن مطلب ہیم ورن والے ہیں مطلب جو سونا جو سونے کے ورن والے ہیں جو سنے رے رنگ والے ہیں ایسے سونے رہے رنگ والے جو دھورے ہیں دھورے بھی کیسے ہیں رمیے ایسے رمیے دھوروں پر اوپر پر لائنگر دوبار دیکھو آپ یہاں سے اس کا اٹھ کرو سوک اومل سے یا رمیے سے جو سوک اومل چمکیلے اور سونے رہے رنگ والے ان سندر دھوروں پر ان سندر بالو کے ٹیلوں پر کیا پراتے ایک تو پراتے سمیں میں ایک پردوشے مطلب راتری کے سمیں میں سکھم استیتانام جو سکھ پوروک وہاں پر استیت ہیں سکھ پوروک جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں کہ شام نے چیتانسی وکاش ونتی تو وہ سندر جو بالو کے جو ٹیلے ہیں وہ کس کے من کو وکشت نہیں کر دے نے وکاش ونتی چیتانسی وہ کن کے حردے کو وہ کس کے دل کو پرپولت نہیں کرتے ہیں وکشت نہیں کرتے ہیں پرسند نہیں کر ارثات سبی کے من کو پرسند کرتے ہیں دوبارہ دیکھو یہ جو سندر بالو ریت کے ٹیلے ہیں کیسے ہیں بہتی کومل چمکیلے اور سنے رہے رنگ کے یہ جو بالو کے ٹیلے ہیں اگر ان پر ایک تو صبح کے سمیں میں آپ دیکھو اور ایک راتری کے سمیں میں اگر جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں تو ان کا کس کا حردے ہے جو پرپولت نہیں ہوتا ارثات سبی کا حردے وکشت ہوتا ہے پرسند ہوتا ہے اگر آپ بالو ریت والے دھوڑوں پر ایک تو صبح کے سمیں جاتے ہو اور ایک راتری کے سمیں میں جاتے ہو تو دونوں کے سمیں میں ہی وہاں پر آپ کا من ہے وہ ہمیں سا پرسند ہوتا ہے اس جگہ تو ایسا کون ہے ایسا ریگستان ہے ایسا مرو پردیس ہے یہ مرو کی سوندھ رہتا ہے تو لوگ سمجھنایا کیا کہ بہوتی کومل چمکیلے اور سنہے رہے اس بالو ریت کے ٹیلوں پر جو صبح اور شام کے سمیں یہاں پر رہتے ہیں ان لوگوں کا کس کا من ہے جو پرسند نہیں ہوتا ارثات سبی کا من ہے جو یہاں پر پرسند ہوتا ہے آگے بڑھو اور یہاں پر کیا ہے جو من پرسند ہوتا ہے ایسی کیا چیزیں یہاں پر جس میں من پرسند ہوتا ہے تب اس نے کہا سہ سیتلو گند وہا سمیرا سہ تیتیرانا مدورو ویرا وہا تن ارتنم بہر بیبوشنا نام سمود پلوتی ہی سا چے کورنگ مانام کیا کہا سہ سیتلو وہا سیتل مطلب تھنڈا وے تھنڈا گند وہا مطلب سگند سے یکت سمیر ہے مطلب سمیر ہے وہاں پر ارتات جہاں پر تھنڈا اور سگندیت سمیر ہے ارتات سگندیت وہاں پر کیا ہے وائیو ہے جہاں پر تھنڈی اور سگندیت ہوا بیتی ہے اور سہ تیتیرانا مدورو ویرا ویرا اور وہاں پر اور کیا ہیں جو تیتیر پکشی ہوتے ہیں ان تیتیر پکشیوں کی مدور ارتات میٹھی میٹھی ویرا ویرا مطلب آواز ہے دھنی ہے کوجن ہے جہاں پر تیتیر پکشیوں کا مدور مدور کوجن ہے مدور مدور دھنی ہے ایسا مرو پردیس ہیں اور کیا ہے تت نرطنم وہاں پر نرطنم مطلب نرطنم کس کا بہر بیبوشن پنک جس کا بوشن وہ کون ہے مور جہاں پر موروں کا نرطن دیکھا جاتا ہے اور بھائی وہاں پر کیا ہے سمود پلوتھی مطلب کودنا کس کا سا کورنگ مانا کورنگ ماں کہتے ہیں ہرنوں کو جہاں پر ہرنوں کی اچھل کود دیکھی جاتی ہے ایسا مورو پردیس کس کے من کو پرسند نہیں کرتا بتاؤ کس کے من کو پرسند ارتھات سبی کے من کو پرسند کرتا ہے دوبارہ دیکھو جہاں پر شیطل اور سگند ہوا بیتی ہے جہاں پر تیتیر پکشیوں کا مدور مدور کوجن سندر مرو پردیس کس کے من کو وکشت نہیں کرتا کس کے من کو پرخولت نہیں کرتا کس کے من کو پرسند نہیں کرتا ارتھات سبی کے من کو پرسند کرتا ہے سلوک سمجھے آپ سلوک سلوک شیطل جہاں شیطل اور شگند سمیر کہتے ہیں ہوا کو جہاں پر سیتل تھنڈی اور سوگندد ہوا بیتی ہیں تیتیر پکشیوں کا مدور جہاں پر ویراب ہیں دھنی آواز کوجن ہیں مورو کا جہاں پر نرتن دیکھا جاتا ہے نرتیے دیکھا جاتا ہے اور جہاں پر سمود پلوتی سا اور وہے سمود پلوتی سا مطلب ہے وہے کیا اچھل کود کنکی پورنگ مانام اور وہے ہرنوں کی جہاں پر اچھل کود دیکھی جاتی ہے ایسا یہ مرو پردیش کس کے من کو پسند نہیں کرتا ارثات سبی کے من کو پرسند کرتا ہے تو آپ سبی کو شلوک سمجھ گیا اگلے شلوک ہی اپن اگے چرچہ کریں گے